ماشاءاللہ کتنی زبردست بریڈ ریڈی ہوئی ہے بریڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو تیار کریں گے ڈو کے لیے یہ ڈائی کپ میں نے میدہ لیا ہے جو نارمل کپ ہوتا ہے وہی لیا ہے اور اس کو میں نے چھان کے اچھی طرح ساف کر لیا ہے آپ اس کی جگہ پہ آٹا بھی لے سکتے ہیں اب یہ ایسٹ ہے خمیر کہتے ہیں اسے یہ چالیس روپے کا ایک ساشے آرام سے مل جاتا ہے یہ میں ایک ٹیبل سپون شامل کروں گی یہ نمک ہے یہ چتھائی ٹی سپون ہے اور یہ چینی کا پوڈر ہے یہ جو ہے ایک ٹیبل سپون ہے یہ شامل کروں گی یہ خوشک دود ہے دو ٹیبل سپون ہے یہ شامل کروں گی یہ کوکنگ آئل ہے یہ دو ٹیبل سپون شامل کروں گی اور یہ نیم گرم دود ہے اس کے ساتھ میں اس کی نرم سی ڈوب نہ لوں گی نیم گرم دود لینا ہے آٹے کو میں نے اچھی طرح کٹھا کر لیا یہ دیکھیں نہ یہ بہت زیادہ نرم ہے اور نہ بہت زیادہ سخت اب ایک چمچ میں اس پر کوکنگ آئل کا لگاؤں گی اور اس کو اس طریقے سے ہم گوندیں گے کھینچ کے اور بار بار فولڈ کر کے جتنی اچھی یہ ڈو جو ہے یہ گوندی جائے گی اتنا ہی اچھی ہماری بریڈ بنیں گی اسی طریقے سے اور تقریباً پندرہ منٹ ہم نے اس کو کرنا ہے اچھا رکھنے کی وجہ سے یہ مجھے گوندنے میں دکت ہو رہی تھی میں نے کنالی کو نیچے اتار لیا ہے اور اب دس منٹ مجھے ہو چکی ہیں اس کو گوندتے ہوئے اب ہم اس کا جو ہے نا اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے کھینچ کے مارتے ہوئے ہم اس کو پانچ منٹ تک کریں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی اس میں لچک آ رہی ہے اس کو ماشاءاللہ مجھے گوندتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا ملائم اور کتنا زبردست آٹا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں جب میں اس پہ دبا رہی ہوں اس کو تو اوپر آ رہا ہے اسی طرح کا آٹا ہمیں چاہیے تھا یہ ایک بند ڈکن والا ڈبا لیا ہے میں نے اس کو آئل لگا لیا ہے اس میں رکھیں گے آٹے کو اور آٹے کے اوپر بھی آئل لگا دیں آپ اس کے اوپر میں ڈکن دے دوں گے اور اسے کسی گرم جگہ پر رکھنا ہے گرمیوں کی دنوں میں ایک گینٹے کے لیے اور سردیوں کی دنوں میں ڈیڑھ سے دو گینٹے بھی لگ سکتے ہیں ایک گینٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ڈوڈ ڈبل ہو چکی ہے ماشاء اللہ اب سب سے پہلے جس چیز میں بنانا ہے یہ میرے پاس مولڈ ہے اس کے اندر آئل لگا لینا ہے اسے ہم سائیڈ پر کریں گے یہ میں نے سٹیل کی ٹریل لے لیا ہے اس کے اوپر لمبائی کے رکھ میں ہم نے بیلنا ہے تو اور یہ اب اس کی اچھی طرح سے ہم ائر نکال لیں گے پیڑا سا اس کا بنا لینا ہے یہاں نیچے تھوڑا سا میدل گاؤں گی اگر بڑے مولڈ میں بنانا چاہے تو زیادہ میدہ لے لیں کامیں بنانا چاہے تو کام لے لیں اب اس کی چڑائی کے حساب سے ہم نے اس کو بیلنا ہے اب اس کو آہستہ ہاتھوں سے فولڈ کرنا شروع کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یہاں سے جھوڑنا ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ میں نے اوپر چار پائیوں کا سایا کیا ہوا ہے جیسے ہم لوگ بچپن میں کیا کرتے تھے اب یہ اچھی طرح ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو اوپر سے پریس کرتے ہوئے میں بہت زیادہ زور سے پریس نہیں کرنا بس میں نے سیٹ کرنا ہے مولڈ میں یہ اچھی طرح سیٹ ہو چکا ہے اب اس کے اوپر بھی میں ہلکا سوئل لگا دوں گی یہ میٹل کا ہے یہ گندہ نہیں ہے بس اس کا کلر خراب ہوا ہے اس کے ساتھ میں اس کو کور کر دوں گی اور اوپر تھوڑا سا کچھ وزن رکھ دوں گی اور آدھے گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ دوبارہ سے یہ ڈو پھول جائے ڈو کو رکھے ہوئے آدھے گھنٹ سے زیادہ ہو گیا ہے اور جو مولڈ ملتے ہیں بریڈ بنانے کے لیے بزار سے ان کے اوپر یہاں ایک ڈکان ہوتا ہے اسی طرح کا میٹل کا لیکن ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ یہ گتہ ہے اس کے اوپر یہ لیمینیشن وغیرہ کچھ نہیں ہے سادھا پیپر لگا ہوا ہے اس کے اوپر میں آئل لگا لوں گی اب اس کے اوپر بھی دوبارہ سے ہم نے آئل لگا دینا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے اس کو آئیستہ سے ادھر فکس کر دیں گے یہ تھوڑا ٹائٹی ہونا چاہیے اور اب یہ بیک ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہے دس منٹ پہلے میں نے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اندر کوئی بھی آپ برطن رکھ لیں سٹیل کا میٹل کا یا اس طرح سے مٹی کا یا سٹینڈ رکھ لیں چالیس منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے اور میڈیم آگ پہ اسے پکنے دیں گے بریڈ کو پکتے ہوئے چالیس منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھیں گے ہم یہ اوپر سے ہٹا ہوں گے میں اس کو یہ دیکھیں اب یہ صرف ہمیں شیپ کے لیے چاہیے تھا اب شیپ بان چکی ہے اور دس پندرہ منٹ تک اچھا سا کلر آنے تک میں اسے پکنے دوں گی بریڈ کو پکتے ہوئے ایک گینٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا اچھا سا کلر آیا ہے اب سائر سے ہم سلائی کے ساتھ چیک کریں گے دیکھیں بلکل صاف آئی ہے اس کا مطلب بریڈ پک چکی ہے اب اتار لیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست بریڈ ریڈی ہوئی ہے اور کتنی نرم یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ایک گینٹے کے لیے اس کو ہم کور کار دیں گے کپڑے کے ساتھ اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے ایک گینٹہ ہو چکا ہے بریڈ کو رکھے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست بریڈ تیار ہوئی ہے کتنی نرم اور میں نے اس کو تھوڑا سا موٹا کاٹا ہے آپ اسے بریڈ بھی کار سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ریسپیز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ملی جہاں ڈی نوٹک طرف سے اللہ حافظ موسیقی